دوستو آئے ہم بتائیں گدر ٹو فلم کے بارے میں جس میں گدر ٹو فلم کی سوٹنگ چل رہی ہے دکھائیں گے آپ کو گدر ٹو فلم کی سوٹنگ کیسے چل رہی ہے دوستو ہماری ویڈیو بنے رہے ہیں دوستو اگر آپ سچے وارتی ہیں وارت مہتا سے پیار کرتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو جیسے گدر فلم بنائی گئی تھی گدر بن اسی طرقہ گدر ٹو فلم کا سوٹنگ کی جائے رہی ہے گدر بن فلم میں بھولت اور پاکستان کے بیچ ہوئی آتنگ کی حملے یا آتنگ آبائی لیلائی کے بیچ کے گھوم میں ہے گدر ٹو فلم میں دکھائے جا رہا ہے اسی جسے جس پرکار گدر بن فلم میں سنی دیوان نے نل کو اکھار دیا تھا اور پاکستانیوں کو ماروائی تھا ٹھیک اسی پرکار گدر ٹو فلم میں کیا جا رہا ہے اس میں اندور ایک ایڈمی کے ٹیچر اور ان کے سٹوینٹ دوارہ اس میں بھاگ لیا جا رہا ہے گدر ٹو فلم میں اندور ایک ایڈمی کے ٹیچر اور ان کے سٹوینٹ دوارہ بہت اچھی طریقہ سے بھاگ لیا جا رہا ہے بہت اچھی طرح سوٹنگ کی جا رہی ہے اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کس پرکار سوٹنگ کی جا رہی ہے پلیس ویڈیو میں بنے رہے ہیں دوستو جس پرکا سنی دیوال نے قدر بن فلم میں پاکستان اور اندرستان کے بیچ لڑائی بہت لڑائی جھنگڑے کے بیچ میں کیا رہی ہے سنی دیوال کو پاکستان میں روک لگائی گئی ہے سنی دیوال کو بتا دیں ہم ایک سیوی اس کی سوٹنگ اندور کے اندور ایکیڈ میں کی ٹیچر کو سوٹن سوف دی گئی ہے اور اس میں ان کے دوستو ہم آپ کو بتاہیں گدر ٹو فلم میں کس ایرو ایرو ان کو کام دیا جا رہا ہے اور کسی انہیں ایرو ان کے نام نمبر ایک بات آئے ان ایکٹرس کے نام ہم آپ کو بتاہیں گے علی سنگ ان کو الگ باگ دیا گیا یہ الگ پرکاسی کام کر رہے ہیں نمبر دو پاتھا اس ملت کور یہ اپنی اس فلم میں کچھ ایسا پاتھ دیا گیا یہ اس پاتھو کھیل رہے ہیں اور نمبر ایک ایرو جو پورے فلم کو ہینڈوبر کر رہا ہے ان کا نام ہے سنی دیبل جس پرکاس سنی دیبل نے قدر بنے میں کام کیا تھا اسی پر قدر ٹو میں کام کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ باگ دیا جا رہا ہے ان دو اور ایک ایڈمی کے مالک کو دیا جا رہا ہے ان دو اور ایک ایڈمی کے مالک کو ان نے بتایا کہ ان کے اتنے بھی چھات رہے ہیں سب کو الگ پاتھ دیا جا رہا ہے بہت پورے مووی میں کام کر رہے ہیں انہیں سکھا جا رہا ہے کس پرکار مووی میں کام کیا جائے گا انہیں بہت کچھ سکھا رہا ہے اور اس کے سب کچھ دیکھوال کر رہے ہیں فلم انڈیسٹری کے مالک انیر سرما جو پوری مووی کو ہینڈیوئر کر رہے ہیں اور بتا جا رہا ہے اس کی ریلیجنگ ڈیٹ جلدی آنے والی ہے اس مووی کو جلد ریلیجنگ کیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ اس مووی کو پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو لاکھ جبور کر دیں آپ کو دکھایا جائے گا اس مووی ڈیٹ کب آنے والی ہے ہم آپ کو جبور بتائیں گے اگر آپ اس چینل کو سسکرائب کر دیں گے تو آپ کو مووی کے لنک جلور مل جائے گا کیونکہ آنے والے دن کچھ ہی دنوں میں مووی ریلیجنگ ہونے والی ہے جیسے ہی مووی ریلیج ہوگی ہم آپ کو لنک سب سے پہلے دے دیں گے سینیما گروہ میں آئے اس سے پہلے آپ کو لنک پہنچا دیا جائے گا چلو دوستو ہم آپ کو جاتے ہیں اس مووی کو جلد ایک دو مہینے میں ریلیج کیا جائے گا کیونکہ اس مووی کی سوٹنگ آدھر سے زیادہ اچھ گئی ہے اور جلد ہی جلد اس مووی کو سوٹنگ کیا جائے گا اور ریلیج کیا جائے گا دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس مووی میں کسی بھی دیس کے برد نہیں ہے ماتر یہ مووی انڈیا اور پاکستان کے بیچ رکھی گئی ہے اس مووی میں بتایا گیا کہ پاکستان کے کیسے نیتا یا بھوجی یا آتنگوادی کیسے کام کرتے ہیں کیسے دوسرے دیس کے لیے خطرناک ہوتے ہیں ٹھیک اسی پرکار بھارت میں اس مووی کو دکھایا گیا ہے اس مووی کو دکھایا گیا ہے کہ بھارت میں کتنی دم ہے اور انڈیا کے لوگ کتنی دم میں رکھتے ہیں کہ کسی دیس کے کسی بھی آتنگوادی بھیا سکتے ہیں اور کتنے دمدار ہیں چلو اس مووی میں بتایا گیا آپ لوگ بیویلیو کو جرور دیکھیں جس سے آنے والی اس مووی کے لنکوں کو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے دوستو جب انڈور ایکیڈمی میں سوٹنگ چل رہی انڈور ایکیڈمی کے سٹیوڈنٹ کو پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ بھارت مہتا کے لیے میں انچان دے سکتا ہوں بھارت مہتا کے اتنے جو فلم بن نہیں ہے مجھے کام کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور انڈور ایکیڈمی کے مالک کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بھارت مہتا کے اوپر جو فلم بن نہیں ہے یہ بہت اچھی فلم ہے اسے دیکھ کر آپ لوگ بھی احران ہو جاؤں گے دوستو ہم آپ کو بتا دیں سنین دیبل کسی بھی فلم میں کام کرتے ہیں تو بھارت مہتا کے لیے کام کرتے ہیں وہ اپنے دیس کیت کے لیے کام کرتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں آپ کو یہ فلم اگر اچھی لگے تو فلیس ویڈیو کلا شروع کرتے ہیں آپ کو اگر گدر بن فلم دیکھئے گدر ٹو فلم کے لیے آپ بیسے پریشان ہو جائیں گدر ٹو فلم اتنی اچھی ہے آپ دیکھنے کے لیے پریشان ہو جائیں گے فلیس ویڈیو کلا شروع کرتے ہیں گدر ٹو فلم دیکھنے کے لیے کمینٹ میں لکھیں آپ کو کیسے لگی فلم